بابر آزم اور محمد رزوان کی جوڑی ٹوٹ گئی تڑک کر کے جس جوڑی نے بھارت کو اکیلے ہی ہرایا جس جوڑی نے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میں پاکستان کی جانم سے سب سے بڑا سکول لگایا جس جوڑی نے کئی بڑے بڑے ریکارڈز اپنے نام کیے جسے دنیا کی نمبر ون جوڑی مانا جاتا تھا اس جوڑی کا آنکھ اختتام ہو گیا اب سے بابر اور رزوان اکٹھے آپنر نہیں آئیں گے محمد رزوان تو آپنر ہی آئیں گے لیکن بابر آزم کی جگہ سائم ایوب نے لے لی سائم ایوب آپ کریں گے کیویز بولر سے دو دو ہار پاور پلے میں دکھائیں گے اپنے بازوں کا زور شاہین شاہ اپریدی، حارس رعوف اور زمان خانے پریکٹس سیشن میں سائم کو جم کے پریکٹس کروائی اور سائم ایوب نے اپنا ٹیلنٹ بھی دکھایا جس پر شاہین نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ آپنر بابر نہیں سائم آئیں گے ایننگز کو شروع توفانی انداز میں کرنا ہے بابر آزم پر ایک ہی الزام لگایا جاتا تھا کہ وہ اگریسیو نہیں ہے وہ ٹی ٹونڈی کو ٹیسٹ بنا دیتے ہیں اور پوری ٹیم کو انڈر پریشر لے آتے ہیں جس کی وجہ سے ہم زیادہ دار میچ ہار جاتے ہیں مگر سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر بابر آزم آپنر میں ہی آئیں گے تو پھر بیٹنگ کرنے کب آئیں گے بابر آزم کی آپننگ پوزیشن تو چھن چکی لیکن ابھی یہ کور کون سی تلوار لٹک رہی ہے پکر زمار اپنا جادو دکھانے کب آئیں گے سوش شکیل کی تو چھٹی کر دی گئی لیکن اس کی جگہ ٹیم کا حصہ کون بنے گا چاچو اپنا جادو کب دکھائیں گے آخر پاکستان کی نیو پلائنگ 11 کیا ہوگی شاہین کی کپتانی میں ایسا کیا خاص ہے جو بابر آر شاہ مسود کی کپتانی میں نہیں اور کیا آمر جمال بھی ٹی ٹونڈی نے اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں یہ سابر مزید بہت کچھ ہم بتلائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں مگر اس سے پہلے فیس بک ویورز ہمارا پیج فالو اور لائک کر لیں جبکہ یوٹیو ویورز ہمارا پیج سبسکرائب کر کے گنٹ بھی بجا دیں جیسا کی کہا دک شاہین جدید کرکت کو واقعی جدید بنائے گا وہ دیفینسیو نہیں اگریسیو کپتان ہوگا تو شاہین پاکستان کی امیدوں پر پورا اترنا شروع ہو گیا بابر اور رزوان کی جوڑی دنیا کی نمبر ون جوڑی ضرور تھی لیکن اس کی سب سے بڑی خامی تھی سلو کھیلنا جو کہ ٹی ٹونٹی گرگن میں ایک جرم ہے بابر اور رزوان یہ جرم بار بار کر رہے تھے اس لیے شاہین نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب بابر آپنر نہیں ون ڈاؤن آئیں گے یہی تو خاص چیز ہے شاہین کی کپتانی میں کہ بروقت فیصلہ لے لیا جلدی ویکٹ گرتی ہے تو بابر آزم سہارا دے گا ٹیم کو ویکٹ روک کے رکھے گا لیکن بابر آزم کو اپنا آپ ثابت کرنے کے لیے زیادہ موقع نہیں ملیں گے کیونکہ صاحب زیادہ فراہان ٹیم میں آنے کے لیے بلکل تیار بیٹھا ہے بابر آزم کو ایک بار پھر اپنا آپ ثابت کرنا ہوگا جبکہ بابر کے ساتھ آئیں گے فخر پاکستان فخر زوان ایسا اس لیے کہ بابر ویکٹ روکے گا اور فخر کا مقصد توفانی انداز میں کھیلنا ہوگا آزم خان نے بھی پاکستانی ٹیم میں پانچوے نمبر پر انٹری مار دی ہے اور چھٹے نمبر پر آئیں گے چاچو جان جی ہاں ذرا سوچیں کہ پاکستانی میڈل آرڈر جو ہمیشہ سے لڑکڑاتا تھا اس کو سہارا دیں گے آزم خان اور چاچو جان شاہین ان دونوں کی پوزیشن کو صورتحال دیکھتے ہوئے تبدیل بھی کر سکتا ہے جبکہ باولنگ کی کماند شاہین شافریدی خود سنبھالے گا شاہین کا ساتھ دیں گے ہارس روک زمان خان اور آمر جمال تو ہوئی نا یہ پاکستان کی پاورفل ٹیم تو اب آپ کومنٹ کر کے بتائیں کہ اس ٹیم میں کیا کوئی اور تبدیلی ہونی چاہیے یا نہیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کریں اور ہاں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں